محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات موسیقی پیغمبر خطی مرتبت حبیب خدا احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور اور متفق علیہ سرشاد ایک ایسا بیان اور ایک ایسی چیز کی جسے کنی اور شیعہ سب نے قبول کیا ہے اور سب نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے پیغمبر کے مبغوص بارسالت ہونے سے پہلے لوگ جہالت اور جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے اگر انسان نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اور اس کی معرفت حاصل نہیں کی تو وہ بھی اسی طریقے سے جہالت اور جاہلیت میں دنیا سے جائے گا دو چیزیں ہیں ایک ہے علم اور ایک ہے معرفت علم اور معرفت دونوں میں فرق ہے علم کہتے ہیں جاننے کو اور معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں لیکن ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں ہم سے جو مطالبہ ہوا ہے وہ صرف جاننے کا نہیں ہوا ہے کہ تم جانو گی تمہارا امام کون ہے بلکہ ہم سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ تم پہچانو گی تمہارا امام کون ہے اور اگر اس کو آسان زبان میں پیش کرنا چاہوں اور پیش کیا جائے تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اس نے اپنا نام بتایا کس کے بیٹے ہو اپنے اپنی ولدیت بتائی کہاں رہتے ہو بلا جگہ رہتا ہوں کس مذہب سے تعلق ہے بلا مذہب سے تعلق ہے ہماری ڈیٹا آف برد کیا ہے یہ ہماری ڈیٹا آف برد ہیں آپ نے اپنا پورا ایک بائیو ڈیٹا اس کو دے دیا اب آپ بتائیے کہ جسے آپ نے اپنا بائیو ڈیٹا دیا ہے اس کا اس کو آپ کا علم ہوا یا آپ کی معرفت ہوئی جسے آپ نے اپنا بائیو ڈیٹا دیا ہے اس سے آپ کی معرفت نہیں دی آپ کا علم ہوا ہے کہ آپ فلاں صاحب ہو اور فلاں کے بیٹے ہو فلاں تاریخ میں پیدا ہوئے ہو فلاں جگہ رہتے ہو بس عزیزو وہ ہم سے جو مطالبہ ہے وہ علم کا نہیں ہے ہم سے معرفت کا ہے جس کا بائیو ڈیٹا ہم نے آراد سامنے ہے جس کا نام ہم نے جانا جس کی ولدیت ہم نے جانی جس کی تاریخ پیدائش ہم نے جانی جس کا محل سکونت ہم نے جانا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا اخلاف کیا ہے اس کا کردار کیا ہے یہ کسے پسند کرتا ہے کسے نہیں پسند کرتا ہے اس کے دوست کون ہیں کسے دوست رکھتا ہے کسے دوست نہیں رکھتا ہے یہ کیسے زندگی گزارتا ہے یہ کیا چاہتا ہے یہ کیا نہیں چاہتا ہے ان تمام چیزوں کا جاننا یہ ہے معرفت ایک سلاوات بھائیتے ہیں محمد والے محمد تو اگر ہم سے کل رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تمہارے امام کون ہم نے کہا امام مہدی علیہ السلام کب پیدا ہوئے اندرہ شاوان کو ان کے والد کا نام کیا تھا امام حسن عسقری علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے سامرے میں اگر ہماری اتنی معلومات رہ گئی تو یہ تو ہمیں امام کا علم ہوا ہے اتنی معلومات تو عام لوگوں کو بھی ہے خود غیر شیعہ افراد کو بھی ہے ہمارا ہم سے جو مطالبہ ہے وہ صرف علم کا نہیں ہے کہ تم خالی امام زمانہ کے بارے میں جانو کہ ان کا نام کیا ہے اور ان کی ولدیت کیا ہے اور ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور ان کا محل سکونت کیا ہے ساتھی ساتھ ہم سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ تم یہ جانو کہ ان کا کردار کیا ہے ان کا اخلاف کیا ہے ان کی رفتار کیا ہے ان کی گفتار کیا ہے وہ کسے پسند کرتے ہیں کسے پسند نہیں کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں ان کے جو انسار ہوں گے وہ کیسے ہوں گے ان کے انسار کی خصوصیت کیا ہوگی ان کی حکومت کا انداز کیا ہوگا وہ کس طریقے سے عدل کو دنیا میں عام کرے گے ان تمام چیزوں کا جاننا اور پھر اسی کے مطابق اس انقلاب کے لئے اپنے کو آمادہ اور تیار کرنا یہ ہے معرفت ایک سالوات ہے جو محمد والے محمد میں نے رات کی محفل میں آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ دنیا میں چھوٹا سبھی چھوٹا انقلاب بغیر پلاننگ کے نہیں آتا ہے اس کے لئے پلاننگ کرنا پڑتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی روڈ مائف ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نقشہ ہوتا ہے کہ انقلاب آئے گا تو انقلاب کے بعد کیا ہوگا کیسے اقتصادی حالات صدریں گے کیسے جو فرہنگ اور کلچر ہے اس میں کیسے صدار آئے گا باقی جو دوسرے معاملات ہیں ان میں کیسے اصلاح ہوگی یہ پوری ایک پلاننگ ہوتی یہ پورا روڈ مائف ہوتا ہے دنیا میں جتنے بھی انقلاب آتا ہیں ایسے ہی نہیں ہے کہ معلوم ہوں کہ بس ایک آواز اٹھی اور انقلاب آ گیا اور اس کے بات کے لئے وہ سبر ہی نہیں جتنے بھی انقلاب آتے ہیں تو بابا اندازہ نگائیے کہ اگر دنیا میں چھوٹے سے انقلاب جو صرف ایک سرحدوں میں بندے ہوئے ملکوں کو بدلنے کے لئے آتے ہیں تو ان کی بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے ان کے سامنے بھی ایک روڈ مائف ہوتا ہے تو اب یہ امام زمانہ کا انقلاب جو عالمی انقلاب ہوگا جو انٹرنیشنل انقلاب ہوگا کیا یہ بغیر پلاننگ کے ہو جائے گا بغیر کسی روڈ مائف کے ہو جائے گا بغیر کسی نقشے کے ہو جائے گا عزیزو اس کے لئے بھی ایک نقشہ تیار کیا ہے اس کے لئے بھی پلاننگ کی گئی ہے اس کے لئے بھی روڈ مائف تیار ہوا ہے اور اسی کے مطابق یہ دنیا حرکب کر رہی ہے اور جب وہ حالات پیدا ہو جائیں گے اور وہ اسباب پیدا ہو جائیں گے حالات کا خالی پیدا ہونا ضروری نہیں ہے حالات کے ساتھ ساتھ اسباب کا ہونا ضروری ہے جب وہ حالات اور اسباب پیدا ہو جائیں گے تو حکم خدا امام کے ظاہر ہونے کا ہوگا اور امام پردہ غیب سے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے اور قیام فرمائیں گے اب جو امام قیام فرمائیں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ کوئی بھی دنیا کا انقلاب اکیلے کامیاب نہیں ہوا ہے بلکہ اس کے ساتھ ان کو ناصروں کی ضرورت ہوتی ہے سپورٹروں کی ضرورت ہوتی ہے کیا اس انقلاب کو اس قرانتی کو سپورٹ کرے اور سپورٹ خالی ناروں سے نہیں خالی ناروں سے سپورٹ نہ کرے یہ معلوم ہے کہ آگے آگے چلا زندہ بات زندہ بات زندہ بات رانی صاحب ہم جو بہت بڑے سپورٹر ہیں نہیں سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان سے سپورٹ مال سے سپورٹ اولاد سے سپورٹ اپنے جو بھی ہمارے پاس اسباب ہیں ان تمام اسباب سے سپورٹ کہ ہر طریقے سے جو کچھ بھی ہمارے اختیار میں ہے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ ہم اس انقلاب کی راہ میں لگانے کے لئے تیار رہیں لیکن یہ انقلاب کامیاب ہو اور ایسے عیسار کے لئے اخلاص چاہیے عیسار چاہیے فداکاری کا جذبہ چاہیے جذبہ شہادت چاہیے یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شہادت کی دعا کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں شہادت کی دعا کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ ہم کو امام کے ہمراہ یا امام کے ناصروں میں شامل رہتے ہوئے ہم کو شہادت نصیب ہو یہ بھی ہم درتے ہیں ارے صاحب شہادت شہادت تو شہادت کی دعا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں تو جب ہمارے اندر جذبہ شہادت ہائی نہیں تو امام کے نصرک کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا امام کی نصرک تو وہی کریں گے کہ جن کے اندر جذبہ شہادت ہوگا اس لیے کہ اس سے پہلے بھی میں آپ کی خدمت پرز کر چکا ہوں کہ ظاہر زباد ہے کہ اتنا بڑا انقلاب ہے تو کوئی موجزے سے تھوڑے امام کی حکومت دنیا پر قائم ہو جائے گی بلکہ اس میں امام جب مکہ سے چلیں گے خود مکہ میں امام کے سامنے کچھ چیلنجز ہوں گے کچھ رکاوٹیں ہوں گی ان رکاوٹوں کو اور ان چیلنجز کو دور کر کے پھر امام مدینہ کی درپ بڑھیں گے کیا مدینہ کا پورا راستہ کھلا مل جائے گا نہیں اس میں بھی رکاوٹیں ہوں گی مقابلہ کر کے پھر امام مدینہ پہنچیں گے پھر مدینہ سے لے کے کوفے تک آپ روایتیں دیکھئے یہاں تک کے نجف کے بارڈر پہ امام کو روکا جائے گا امام کے لشکر سے مقابلہ ہوگا امام کے لشکر کے مقابلے میں کچھ لوگ آ جائیں گے جو امام کو کوفے میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیں گے اور امام پھر اور امام کا لشکر ان سے جند کرے گا اور پھر امام محجد سہلہ اور محجد کوفہ تک پہنچیں گے آپ کا جو مسکن ہوگا جہاں سے حق مسادر ہوں گے جو آپ کا گھر ہوگا وہ مسجد سہلہ میں ہوگا جہاں سے آپ کے حق سادیر ہوں گے جہاں سے لشکر روانہ ہوں گے وہ مسجد کوفہ ہوگا اور یہی سے بیٹھ کے جو ناصر تین سو تیرہ یہ مکہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے ان میں سے ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے ہو جنہوں نے جہاں شہادت نوش کر لیا ہو امام کے مصرط میں آگے ابھی جو علاقے کے ملک ان کو فتح کرنا ہے اور ظاہر زبات ہے کہ ملک کا فتح کرنا کوئی آسان نہیں ہے اس کے لئے حالات چاہیے اس کے لئے اسباب چاہیے اس کے لئے افراد چاہیے ان تمام حالات اور اسباب اور افراد کے ساتھ امام ان تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے اپنا دائرہ حکومت بہاتے رہیں گے یہاں تک کہ کئی سال کی جنگ کئی سال کی مشقت اور کئی سال کی کوشش کے بعد پھر کہیں جا کے دنیا کے اوپر عجل انصاف کا پرچم لہرائے گا ایک سرابات جھائیتے محمد والے محمد اور عجل کے مقابلے میں ظلم جب تک آپ ظلم اور ظالموں کے خلاف نہیں ہوں گے اس وقت تک امام کی مصرف کا جذبہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا ہے اس وقت جتنی بھی دنیا میں ظالم ہیں کم سے کم ہم دل سے ان سے ناراض ہوں ہم کچھ کر نہیں سکتے ان کے مقابلے بھی نہیں جا سکتے لیکن کم سے کم اپنی چطہ پر ناراضگی تو ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو قبول نہیں کرتے ہم اس نظام کو قبول نہیں کرتے ہم اس سسٹم کو قبول نہیں کرتے ہم اس شخص کو قبول نہیں کرتے ہم اس گروہ کو قبول نہیں کرتے کیوں؟ اس لئے کہ ان کے ہاتھوں ظلم ہو رہا ہے ان کے ہاتھوں ایک دوسرے مذہب کے اوپر ظلم ہو رہا ہے دوسرے افراد کے اوپر ظلم ہو رہا ہے دوسرے ملکوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے دنیا میں جو بھی ظالم ہو اس کے خلاف رہنا اور جو بھی مظلوم ہو ان کا ساتھ دینا یا ان کے ساتھ رہنا کم سے کم آپ نہیں ساتھ دے سکتے ہو تو کم سے کم آپ کے اندر دل میں کم سے کم اتنا جذبہ ہو کہ ان کے لئے آپ کے ہاتھ دل میں جذہ پائی جائے کہ یہ جو دنیا میں آج مظلوم حق کی لڑائی لڑائیں اور حق کے لئے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں اور جمع ہوئے ہیں ہم دل سے ان کے ساتھ ہیں ہم دل سے ان کے ساتھ اور ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کامیاب کرے اللہ ان کو کامیاب کرے تاکہ یہی زمینہ ہموار ہو اور یہی کامیابی امام زمانہ کے آخری انقلاب کی جو کامیابی اس کے اوپر جا کے تمام ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان ظالموں سے نفرت کرے اور مظلوموں کے ساتھ ہو جائے اس لئے کہ امام جو کسریف لائیں گے تو ہر قسم کا ظلم اور جتنے بھی ظالم ہیں سب ختم کر دیے جائیں گے عدل تدبی تو قائم ہوگا انصاف طبی تو ہوگا امن طبی تو ہوگا ورنہ ظاہر کی بات ہے ظلم اور ظالم کے رہتے ہوگے امن نہیں ہو سکتا ہے اور امام جو تشریف لائیں گے تو دنیا میں امن قائم ہوگا تو جب ہم میں کب قائم ہوگا جب ظلم اور ظالم ختم ہو جائیں گے تو بس حجدان محترم وقت پورا ہو گیا آج کی تاریخ مولا امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے آج ہی کی تاریخ میں آپ کی آمد آمد ہے اور یقیناً کیا مبارک لمحات رہے ہوں گے کس قدر مولا امام عسکری اور جناب نرجس خاتون خوش ہوں گے اور ان کے آبا ورشدار تاہرین کس قدر آج خوش ہوں گے اس لیے کہ اس الہی وعدے کو پورا کرنے والا اور اس کو وفا کرنے والا آیا ہے یہی پندرنی شاوان کے صبح ہوتی کہ جس صبح کو جناب نرجس خاتون کہتی ہیں کہ ایک نور کا ٹکڑا تھا جو ہمارے ہاتھوں میں آیا تھا ایک نور کا ٹکڑا تھا اس کے جو ہماری آغوش میں تھا اور جب یہ نور کا ٹکڑا جناب نرجس خاتون کی ہاتھوں میں آیا ہے تو جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابھی آئے تھے دنیا میں ابھی ماں کی آغوش میں تھے کہ اچانک کچھ سفید پرندے دکھیں اور جو اس نور کو لے کے اوپر چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک کچھ نورانی پرندے پھر ساتھ ساتھ اور پھولی سفیں ہیں ان نورانی پرندوں کی ان کے ساتھ ساتھ اور جو پھر امام اسکری کے بیتش شرف میں آئے اور پھر میں امام زمانہ کو لے کے امام اسکری کی خدمت میں آئی جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں اور امام نے امام کے پیر امام زمانہ کے پیر امام اسکری کے سینے کے اوپر تھے اور اس طریقے سے امام اپنے اس پرزن کو ہاتھوں کے اوپر لیے ہوئے تھے جن کے بازوں کے اوپر لکھا ہوا تھا حق آیا اور باطل چلا گیا اور باطل تو جانے والا تھا ہی یقینا ہمیں تو اسی موقع کا انتظار ہے لیکن جب مولا امام زمانہ کے ذریعے سے اس دنیا میں حق عام ہو اور باطل کا خاتمہ ہو جائے اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مابود ہم سب تیری آخری حجت کے انتظار میں پلکوں کو بھی شائع ہوئے ہیں نظروں کو لگائے ہوئے ہیں مالک اپنی اس آخری حجت اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہمارے کردار سے ہماری رفتار و گفتار سے ہمارے امام کے قلب کو راضی اور کچھ نوت فرما مومنین جہا جہا بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اور مراجع کی حفاظت فرما اسلام دشمن طاقتوں کو سلیل خار اور نیست و نابود فرما بار الہ جو ممید مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما جو مقروض ہم کی طرزوں کو ادا فرما جو دنیا سے رخصت ہو جگئے ان کی مغفرت فرما بار الہ جنت الوقی اور جنت المولا کی تعمیر کے اثبات فرہم فرما دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما مظلوموں کی مدد نصرت اور حفاظت فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں بکورہ فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَا لَا النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهَ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا موسیقا